آج ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ سیریز ہے اڈوب ایلسٹریٹر تو اکثر لیکچر جب کالج میں ہو رہا ہوتا تو بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لیں تو میں اس پرابلم کو سالو کرتے ہوئے اپنے وہ بچے جو مجھ سے لائف کلاسز لیتے ہیں ان کے لیے بھی اور وہ میرے بہن بھائی دوست بچے جو گھروں میں بیٹھ کر مجھ کو دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے بھی اڈوب ایلسٹریٹر کی سیریز لے کے آ رہا ہوں اس میں ہم انشاءاللہ لزیز بیسک ٹو ایڈوانس اڈوب ایلسٹریٹر کو لے کے چلیں گے اس میں نہ صرف ہم ایڈوب ایلسٹریٹر کے ٹولز کو ڈسکس کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف قسم کے پروجیکس بھی بنائیں گے اور ان پروجیکس کو آپ آن لائن سیل بھی کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹیگل لائف میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ سیریز میں تمام کے تمام لیکچرز کوشش کیجئے گا گوھر سے دیکھیں کیونکہ تقریبا ہر لیکچر جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنسرن ہوگا تو کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے اس کے اپنا ہو سکے کیونکہ پتہ نہیں کون سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو آئیے اس چینل سیریز کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہسٹریٹر کی انسٹالیشن کر لیتے ہیں اللہسٹریٹر کے سافٹ ویر کے لیے میں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک ڈال دوں گا وہاں کلک کرنے کے بعد آپ اس کا رجسٹرڈ ورزن جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس zip فائل ہے اللہسٹریٹر کی اس کو میں نے کھولا پاسورڈ اس کا 123 ہے اور میں نے کلک کیا یہ آپ کے سامنے ایک فولڈر آ گیا اس کو آپ ڈبل کلک کریں اور یہ setup xz ہے جیسے آپ setup xz پہ ڈبل کلک کریں گے اب چونکہ یہ compressed file ہے یہ اپنے آپ کو compress کرے گی اور compress کرنے کے بعد اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی یہ لیں جی almost یہ complete ہو گیا اس نے اپنے آپ کو open کر لیا اس کے بعد یہ ایک میسج آئے گا yes کر دیں اس کے بعد ایک screen آئے گی جس میں language پوچھتا ہے default location اس میں کوئی بھی چیز چھیڑنے کی ضرورت نہیں اور آپ نے اس کو continue کر دینا تو یہ دیکھیں یہ تیزی سے اس کی installation جو ہے یہ شروع ہو گی تو جیسے یہ installation complete کرے گا اس کے بعد یہ screen کے اوپر آپ کو ایک shortcut بنا کے دے دے گا تو ابھی یہ 5% ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں جیسے یہ complete ہوتا ہے یہ لیں جی almost یہ complete ہو گیا اس نے desktop کے اوپر shortcut بنا دیا اور جیسے یہ 100% complete ہوتا ہے تو ہم اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں installation successful close کر دیں اس کے بعد یہ اس کا interface ہے اس کے اوپر double click کریں shortcut کے اوپر تو یہ software جو ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہ اس کا software کا interface ہے یہ 2022 version تھا یہ مجھے registered form میں مل گیا اور اچھی حالت میں مل گیا اس لئے میں نے اس کو Adobe Illustrator 2022 کو ہی install کر لیا تو یہ آپ کے سامنے اس کا program open ہو رہا یہ اس کا interface ہے جی سب سے پہلے start a new file fast آپ جس size کی file open کرنا چاہتے ہیں let's suppose letter size postcard size common size iPhone وغیرہ وغیرہ یہ مختلف قسم کے screen size دیئے ہوئے اس کے بعد آپ اس کو بہتر یہ ہے کہ create new کر دیں create new کرنے کے بعد ایک نیا interface جو ہے یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا جیسے ہی آپ create new پہ جائیں گے سب سے پہلے تو وہ اوپر کچھ presets دیئے ہوئے یعنی اگر آپ موبائل کے لیے کام کر رہے ہیں اگر آپ website کے لیے کام کر رہے ہیں آپ printing لینا چاہیں آپ کوئی film and video art and illustration دیکھیں ایک software کو مختلف شبوں کے بندے یوز کرتے ہیں مثلا آپ فرض کریں کہ اس کی مدد سے کوئی موبائل کی apps کی interface بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے یہ دیا ہوگا آپ کوئی simple کوئی poster وغیرہ print کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس نے letter size legal size A4 size دیا ہوگا آپ web developer ہیں آپ کو اس کے لیے کوئی banner وغیرہ بنانا ہے اس نے اس کے لیے آپ کو بنے بنائے size دیا ہوگا لیکن پھر بھی یہ سارے کا سارا custom بھی ہو سکتا ہے custom سے مراد یہ کہ آپ اپنی مرضی سے بھی اس کا size adjust کر سکتے ہیں فرض کریں میں اسے کہتا ہوں print کرنا ہے لیکن letter size میں print کرنا ہے اب جب letter size میں لے کے آتا ہوں تو یہ by default اس کو points میں دیتا ہے مجھے اس کو مجھے points کی سمجھ نہیں آئے گی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کو اگر inches میں دے دو تو وہ تمہاری بہت مہربانی ہوگی تو اگر آپ کو points میں پکزل میں سمجھ نہیں آتی آپ اس کو inches میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر orientation اس کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو portrait رکھیں گے یا اس کو landscape رکھیں گے آپ اس کو فرض کریں لینڈسکیپ رکھ کے کام کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ minimum ایک آرٹ بورڈ ضرور رہے گا آرٹ بورڈ سے مراد وہ page ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اب میں نے آپ کو کینوہ میں بھی بتایا تھا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی بائی فولڈ ٹرائی فولڈ بروشر بنا رہے ہیں یا دو سائیڈ کا کوئی بروشر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر کم از کم کم از کم اس کا آرٹ بورڈ جو ہے وہ آپ دو رکھیں گے تاکہ ایک پہ آپ front بنا لیں ایک پہ آپ back بنا لیں جتنے آرٹ بورڈ زیادہ کرتے جائیں گے آپ کے سسٹم کی memory زیادہ consume ہوتی جائے گی باقی کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کو چھیڑا جا سکے چلیں ہم یہاں سے ایک کام اور کرتے ہیں ہم اس کو RGB red green blue میں کرتے ہیں raster effects وہ کہتا ہے ویسے تو یہ آپ vector پر گام کر رہے ہیں lines بنے گی لیکن in case اگر آپ raster بنائیں گے یعنی کوئی image بیچ میں رکھیں گے تو اس image کی resolution کتنی ہوگی تو 300 dpi آپ اس image کی resolution رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو create کر دیں گے اب جیسے یہ file آپ کے سامنے create ہوئی یہ interface آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ interface آپ کو کیا کہتا ہے کیسے کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف قسم کے interfaces پہ آپ کام کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ windows میں جانا ہے اور work space پہ جانا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے essential classic کر لینا essential classic اس لیے کہ left side پہ سارے tools جو ہیں وہ پوری طرح visible ہوں گے باقی رہ گیا ان tools کی بات ان کو ذرا مزید reduce کر لیں یہ دو boxes میں ہیں ایک box میں کر لیں ہا ان کو expand کرنا چاہیں تب بھی آپ کی خوشی reduce کرنا چاہیں تب بھی آپ کی خوشی expand کریں گے تو یہ پورے کے پورے table یہیں سے آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس کا ویسے best way یہ ہوتا ہے کہ جو tool چاہیے اس پہ just click کر لیں وہ اپنا panel کھولے گا ضرورت پڑھنے پر دوبارہ اس کو بند کر دیں آپ brush میں کام کرنا چاہتے ہیں brush panel پہ click کریں دوبارہ click کریں گے بند کریں گے آپ color پہ click کرنا swatches پہ یا colors پہ click کرتے ہیں جس بھی object پہ آپ click کریں گے وہ open ہوگا اور جیسے ہی آپ دوبارہ click کریں گے وہ close ہو جائے گا اب آتے ہیں کہ اس پہ ہم کام کریں گے تو کیسے کریں گے اچھا ابھی یہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ ایک window open ہو گئی ہے یہ ایک box open ہو گیا ہے حال دو کہ یہ box جو ہے یہ اس box کا size تو آپ نے define کر دیا لیکن ابھی بھی اس کا size چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے یہ ہم last میں پھر جا کے دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھئے گا تو ایک tool نظر آرہا ہے جس کا نام ہے artbow tool اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر hover کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں کچھ تھوڑا سا guide بھی کر رہا ہے کہ یہ کیا کرے گا اب artbow tool کا کیا کمال ہے یار میرے پاس ابھی screen پہ left right جگہ خالی ہے اس لیے اگر تم برا نام نہ ہو تو اس کا size تھوڑا سا تم بڑا کر دو تو جیسے ہی آپ artbow tool میں جائیں گے اس کے بعد یہ چاروں sideوں سے آپ اس کا size جو ہے change کر سکتے ہیں واپس آپ نے وہ پہلے نمبر پہ pick tool ہے اس pick tool پہ یا selection tool اس نے اس کا نام رکھا ہوا ہے selection tool پہ آپ click کریں گے تو یہ automatically وہاں پہ پہنچ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا selection tool ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے tools دیکھنے شروع ہم سب سے آسان tool سے کریں گے یہ دیکھئے گا یہ آپ کا rectangle tool ہے اور وہ اچھا کیا اس نے یہ 2022 میں کہ جس بھی tool پہ hover کر رہے ہیں آپ کو تھوڑی سی guideline دے رہا ہے اب یہ guideline کیا کرے گی اس سے پہلے ایک چیز اور دیکھنے ہیں آپ نے کہ یہ تمام کے تمام tools جن کے آگے یہ چھوٹے چھوٹے dots بنے ہوئے کنارے بنے ہوئے ان سے مراد یہ کہ یہ اکیلے نہیں ہیں مثلا یہ tool single ہے یہ tool single ہے اس کے بعد یہ tool single ہے باقی almost یہ tool single ہیں دو لیکن باقی almost تمام tools کے ساتھ چھوٹے چھوٹے corners بنے ہوئے corners سے مراد ہے یہ اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ کچھ tools اور ہیں اس کا immediate کھولنے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس tool کے اوپر آپ right click کر دیں یہ فوراں اپنے آپ کو کھول لے گا لیکن دوسرا method یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ اس کے اوپر کوئی ایک second آدھا کا second ایک second نہیں آدھا second یا ایک second کا چوتھا حصہ click دبا کے رکھیں گے جب آپ click دبا کے رکھیں گے تو یہ آگے آپ کو اپنی menu کھول دے گا اچھا جی shortcut اس کا ویسے M ہے آپ keyboard سے M پریس کریں تو آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ rectangle tool پہ جاتے ہیں اور آپ ایک rectangle draw کرتے ہیں illustrator نے rectangle کو draw کرنے کے دو method دی ہیں پہلا method یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جہاں سے آپ rectangle شروع کرنا چاہتے ہیں میرا mouse آپ دیکھ لیں جس جگہ پہ آپ کو یہ mouse flash کرتا ہوا نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں اب جب click کر کے چھوڑوں گا تو یہ ایک box آپ کے سامنے open کرے گا اس box میں وہ آپ سے height and width پوچھ رہا ہے فرض کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں rectangle لگا رہا ہوں یہ چار انچ چوڑی اور تین انچ اونچی ہونی چاہیے اوکے کر دیں اب یہ چار بائے تین کا ایک box draw ہو گیا اگر آپ اس box کو دوبارہ پھر click کریں اگر آپ اس box کو چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی size میں open ہو تو یہ یہاں پہ ایک chain لگی ہوئی ہے آپ اس chain پہ click کر دیں chain on ہو گئی اب کیا ہوگا آپ اس کو پانچ انچ کریں گے لمبائی پانچ انچ کریں گے چڑائی پانچ انچ بڑی ہو جائے گی لمبائی آٹھ انچ کریں گے سات انچ کریں گے تو یہ دیکھیں چڑائی بھی change ہوگی اگر چڑائی change یعنی آپ width change کر رہے ہیں height automatically change ہو رہی ہے اگر آپ height change کریں گے تو width automatically change ہوگی یعنی ایک چیز کو change کرنے کی صورت میں دوسری چیز automatically change ہوگی لیکن اس صورت میں اگر یہ chain لگی ہوئی ہے اگر آپ اس chain کو کھول دیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا آپ چڑائی جو ہے وہ height جو ہے وہ چار انچ کرتے ہیں اور width جو ہے وہ change کرتے ہیں اچھا اب یہ ایک ratio set ہو گئی چلیں اب اس کو 6x3 کی ایک ratio set کر لیتے ہیں یعنی چڑائی انچائی سے دھگنی ہے اب chain on کریں اب chain on کرنے سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ width اب 12 inch کریں گے تو height automatically 6 inch ہو جائے گی آپ width کو 20 inch کریں گے height automatically 10 inch ہو جائے گی کیونکہ chain دوبارہ لگی ہوئی ہے اب chain لگنے سے مراد یہ ہے کہ جو ratio ہے وہ وہیں تالہ لگ گیا لیکن اگر آپ ایک دفعہ chain کھول لیں اور chain کھولنے کے بعد اس کو برابر کر لیں اب اگر آپ chain لگا دیں گے اب ایسا نہیں ہوگا اب آپ جتنی width لگائیں گے اتنی height ہوگی تو برحال یہ آپ کی مرضی کہ آپ اس کو 5 inch چڑائی اور تقریباً 3 inch انچائی اس کی رکھ کے okay کر دیں گے تو یہ rectangle draw ہوگی دوسرا طریقہ rectangle کو draw اچھا اس سے یہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے square بنانی ہے تو آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا کہ لمبائی چڑائی آپ ایک ہی وقت میں دے دیں گے دوسرا طریقہ اس میں یہ ہوگا آپ نے click کرنا اور click کرنے کے بعد click کو چھوڑنا نہیں ہے release نہیں کرنا بلکہ click کو دبا کے آپ نے rectangle کو آپ نے یہ میرے mouse کی طرف دیکھئے گا کہ میں اپنے mouse کو کھینچ رہا ہوں لیکن اب یہاں پہ دو ideas ہیں پہلا idea یہ ہے کہ یہ لمبائی چڑائی پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر آپ یہ اس کے box کے right side پہ تھوڑا سا دیکھیں تو ایک چھوٹا سا grey color کا ڈبا ہے جس میں یہ آپ کو height اور width لکھ کے بتا رہا ہے کہ اس کی height کتنی ہے اور width کتنی ہے تو جتنی آپ height اور width پہ رکھنا چاہیں بسم اللہ اتنی لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں اس کی height width change نہیں ہوگی اندھا دندھ بھی لگا لیں گے تب بھی بعد میں آپ اس کی height width جو ہے وہ change کر سکتے ہیں تو اس کی height width لیکن اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چڑائی زیادہ ہو width زیادہ ہو height کم ہو ہو سکتا ہے height زیادہ ہو width کم ہو لیکن آپ کو یہاں ایک کام کرنا ہے آپ کو یہاں پہ shift hold کرنا ہے اب shift hold کرنے کا کمال کیا ہوگا shift hold کرنے سے آپ کا یہ box should be square اب اگر وہ right side والا وہ grey box دیکھیں تو وہ دیکھیں کہ جو لمبائی آ رہی ہے جو width آ رہی ہے وہ ہی height آ رہی اور ایک بات اور یہ center میں سے دیکھیں ایک مجنٹا کلر کی line بھی کھینچ رہا ہے یہ line بتا رہا ہے کہ یہ diagonally egg جیسی ہے یعنی جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی ہی اس کی چڑائی ہے جب آپ اس کو box کو لیکن اگر shift سے ہاتھ ہٹا لوں گا یہ پھر اپنا sequence بگاڑ دے گا تو جناب یہ میرا square ہے اور جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے line لگ جائے وہاں پہ میں نے پہلے click چھوڑنا ہے بعد میں shift چھوڑے کیونکہ ہو سکتا ہے shift چھوڑنے کے بعد آپ کا mouse تھوڑا بہت ہیلے جائے اور آپ کا وہ square نہ رہے لگ گیا جی finally ایک object لگ گیا اب جیسے ہی اس object کو لگائے گا یہ automatically selected ہے لیکن اگر کسی وجہ سے پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد اس کو آپ تبارہ select کرنا چاہیں کیونکہ ظاہرہ کوئی اور کام کریں گے تو کوئی اور چیز select ہوگی اس کے لیے پھر آپ کو آنا پڑے گا selection tool پر یہ دو tool ہیں ایک selection ہے ایک direct selection ہے دونوں کا کام مختلف ہے آگے چل کے آپ کو دونوں کے بارے میں بتا چل جائے گا پھر حال آپ selection tool میں آئیں گے اور selection tool کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پہ click کر دیں اگر click نہیں کرنا تو تھوڑا سا اس کو touch کر دیں یعنی دائیں بائیں سے کہیں سے cursor پکڑیں click دبائیں اور تھوڑا سا بھی اس کو اگر آپ نے touch کر دیا تو یہ select ہو گیا اب آپ اس کو select کیوں کرتے پہلی بات اس کا size size کے لیے کیا کریں گے اگر آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو بڑھا کرنا چاہیں یہ لے جی اگر آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو بڑھا کرنا چاہیں اگر آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو بڑھا کرنا چاہیں اگر آپ یہاں سے پکڑ کے چار sideیں ہو گئی one two three four لیکن اگر آپ corner سے پکڑتے ہیں اگر یہاں سے پکڑتے ہیں تو صرف آپ right side کو بڑھا کرتے ہیں یہاں سے پکڑتے ہیں تو صرف up side کو بڑھا کرتے ہیں لیکن اگر آپ کنارے سے پکڑیں گے تو یہ ظاہرہ دونوں باکسز آپ کو فالو کریں گے ادھر سے پکڑیں گے یہ دونوں لائنے فالو کریں گی ادھر سے پکڑیں گے یہ دو لائنے فالو کریں گی لیکن یہاں پہ ایک اور سائنس ہے کہ میں نے اس کو رائٹ سائیڈ کو ایکسپینڈ کیا لیکن میں چاہتا ہوں یہ بیت وقت رائٹ کے ساتھ لیفٹ بھی ایکسپینڈ کریں اب آپ کو آلٹ ہولڈ کر لینا آلٹ کا کمال یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک سائیڈ کو چل رہا ہوں یہ دیکھیں ایک سائٹ کو چل رہا تھا میں نے آلٹھولڈ کر لیا جیسے ہی آلٹھولڈ کروں گا یہ دونوں سائٹوں کو چلائے گا اور اگر میں یہاں سے پکڑتا ہوں تو دو سائٹیں تو یہ پہلے ہی چلارہا لیکن اگر میں آلٹھولڈ کروں گا تو پھر اس سے مراد ہے کہ یہ چاروں سائٹوں کو چلائے گا لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو باکس لگایا تھا وہ باکس آپ نے سکیر لگایا تھا اس لئے دباؤں گا کہ یہ اپنے اس تناسب کو ہائٹ ویٹ کے تناسب کو خراب نہیں کرے کیونکہ اگر شفٹ نہیں دباؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر چڑھائی کم ہو جائے انچائی زیادہ ہو جائے یا چڑھائی زیادہ ہو جائے انچائی کم ہو جائے شفٹ اولڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی اس پوزیشن کو برقرار رکھنا جس کو میں شروع سے لے کے آیا ہوں آگے چلتے ہیں جی اگر آپ اس باکس پہ گور کریں تو اس کے اندر والی سائیڈ پہ بھی چار چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگے ہوئے ان میں سے آپ کسی ایک ڈاٹ کو پکڑیں اور کسی ایک ڈاٹ کو پکڑ کر کلک نہیں کرنا کلک کیا پھر مننگز اور ہیں کلک کر کے چھوڑنا نہیں ہے کلک کر کے چھوڑنا نہیں ہے کلک کر کے کھینچ دیں کھینچنے سے کیا ہوگا یہ دیکھئے گا یہ راؤنڈڈ ریکٹینگل بن جائے گی حالانکہ انہوں نے میں آگے آپ کو ابھی دکھاتا ہوں راؤنڈڈ ریکٹینگل کے لیے لہذا سے کمانڈ دی ہوئی لیکن سر مجھے چاروں کنارے گول نہیں کرنا ہے مجھے دو کنارے گول کرنا ہے کونسا ایک یہ ٹاپ لیفٹ والا آپ اس پہ کلک کریں گے کلک ہو گیا باقی سارے کے سارے یہ چھوڑ دے گا اب آپ کو شفٹ دبا کے اگلے کنارے پہ کلک کرنا دو کنارے سیلیکٹ ہو گیا اب آپ اس کو اگر پکڑ کے ڈریک کریں گے تو یہ دو کنارے بینڈ ہوگی آپ تین کنارے بینڈ کرنا چاہتے ہیں پہلے پہ سنگل کلک کریں شفٹ دبا کے دوسرے پہ کلک کریں شفٹ دبا کے تیسرے پہ کلک کریں اب جب آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ دیکھئے گا کہ یہ آپ کے یہ یو فون کا لوگو اگر آپ دیکھیں گے تو یو فون کا یہ لوگو چال رہا تو تین کنارے جو ہیں وہ آپ کے بینڈ ہو جائیں گے اور اگر ایک بینڈ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ پہلے کلک کر لیں پہلے کلک کر لیں کلک کر کے چھوڑ دیں دوبارہ پھر اس کو اگر آپ پکڑ کے بینڈ کریں گے تو یہ ایک کنارہ بینڈ ہوگا تو یہ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں ابھی صرف ریکٹینگل پہ بات ہو رہی ہے آگے آگے اور اوبجیکٹ آتے جائیں گے اگلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس میں کلر ٹریٹ کرنا اس کے لیے یہ جہاں پہ اس وقت میرا یہ ماؤس ہے اس وقت میرا سکرول کر رہا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ دو کلر آپ کو ملیں گے ایک بلیک ایک وائٹ اچھا پہلے کلر کے اوپر جب کرسر لائیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا یہ دیکھیں گے یہ کرسر لائیں گے اس کا اس نے نام رکھا ہوا فل اینڈ سٹروک اچھا دونوں پہ ایک ہی کہہ رہا ہے برحال پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ وائٹ پہ کلر لاتے تھے تو یہ الیدہ کہتا تھا یہ فل ہے اور اس پر لاتا تھا یہ سٹروک ہے یعنی یہ کلرز کو دو طریقوں سے منج کرے گا فل اینڈ سٹروک فل سے مراد یہ ہے اس اوبجیکٹ کے اندر کیا فل کرنا اس کے لیے آپ ڈبل کلک کریں اس وائٹ کلر کے اوپر ایک باکس اوپن ہو گیا ویسے تو ہم ادھر سے کلر باکس بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن وہ ابھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں مجھے اس اوبجیکٹ کے اندر یالو کلر فل کرنا سیلیکٹ کیا یالو کلر یہاں سے کلر کی ٹون سیلیکٹ ہو سکتی ہے یہاں سے اس کے فردر شیڈ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اور میں نے اوکے کر دیا جیسے ہی اوکے کریں گے تو اس اوبجیکٹ کے اندر وہ کلر آ گیا دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے اردگرد ایک آوٹ لائن ہے میں اس کا بھی کلر بدلنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کو اس بلیک پہ ڈبل کلک کرنا ایک دفعہ پھر آپ کا کلر کا باکس کھولے گا یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ کلر باکس کھولا لیکن اب کی دفعہ میں اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ کر دیتا ہوں دیکھیں ہلکہ ہلکہ فیل ضرور ہو رہا ہے لیکن لیکچر آگے چل کے بتاؤں گا ضرور لیکن فی الحال سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں باقی اس پہ ہم پورا دو تین منٹ لگائیں گے اس کے سٹروک کے اوپر لیکن یہ دیکھئے گا یہ ٹاپ کے اوپر جہاں پہ میرا اس وقت کرسر ہے یہاں پہ آپ کو یہ ملے گا سٹروک اور سٹروک کے ساتھ ون پوائنٹ لکھا ہوئے آپ اس پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اس کو آپ فائیو کر دیں ٹین کر دیں جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں اتنا یہ موٹا کر دیں تو یہ سٹروک لگ جائے گا اچھا جی اب ایک اور چیز جو کہ آپ کو گوھر کرنی ہے کہ اگر آپ فل پہ کلک کریں گے تو فل فرنٹ پہ آئے گا اگر آپ سٹروک پہ کلک کریں گے تو سٹروک فرنٹ پہ آئے گا اور اب جو بھی سلوک کریں گے وہ اس کے ساتھ ہوگا جو فرنٹ پہ ہے مثلا کیا سلوک کریں گے یہ نیچے دیکھیں نان لکھا ہوا لیکن کیا نان ہوگا یہ تو مجھ سے پوچھ لو کہتا ہے یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت سٹروک فرنٹ پہ ہے اور اگر آپ نان کریں گے تو سٹروک نان ہوگا لیکن میں تو سٹروک نان نہیں کرنا چاہتا میں تو کلر نان کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا جی اس کے لیے پہلے آپ کو کلر پہ کلک کرنا پڑے گا کلر فرنٹ پہ آئے گا اور اب آپ کروس کریں گے تو آپ کا کلر نان ہوگا تو یہ کلر اور سٹروک اگر آپ اس کو ڈیفالٹ کرنا چاہیں ڈیفالٹ سے مراد وہ ہی بلیک ان وائٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا آئیکن یہاں بنا ہوا ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ڈیفالٹ کر دینا ڈیفالٹ سے مراد ہے یہ بلیک ان وائٹ ہو جائے اور اگر ان کو سوچ کرنا پڑے مثلا اس وقت فل جو ہے وہ یلو ہے اور سٹروک جو ہے ریڈ ہے یہ اوپر تیر بنا ہوا ہے اس کو سوپ کیا جا سکتا یہ لیں سوچ ہو گیا کلر یعنی جو کلر اندر فل تھا وہ باہر فل ہو گیا اور جو باہر فل ہے وہ اندر فل ہو گیا اس کو بے شک تھوڑا سا موٹا کر کے دیکھ لیں تو یہ یہاں سے سوچ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیفالٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور نن بھی کیا جا سکتا ہے لیکن نن کے لیے اگر کلر نن کرنا ہے تو اس پہ کروس کریں گے اور اگر اوبجیکٹ پہ کروس کریں گے اچھا اب یہ نن ہو گیا سیلیکٹ کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہوگا لیکن اس کا رول کوئی نہیں سکرین کی حد تک تو رول ہے کیونکہ اس کی اگزیسٹنس ہے لیکن جب اس کو پرنٹ کریں گے نا فائل کو تو یہ خود سے پرنٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی کوئی existence نہیں ہے تو برحال اس کو default کریں تاکہ اس کے اندر white color آجائے اور اس کی outline جو ہے وہ نان ہو جائے اچھا جی اسی کے اندر rectangle کے اندر دوسرا tool دوسرے tool کا نام ہے جی rounded rectangle tool نام سے ظاہر ہے پہلے click کر کے drag کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ خود سے اس کو round کر رہا ہے کناروں کو میں نہیں کر رہا یا میں نے rectangle کو لیکن ایک منٹ رکھیے گا پہلے single click والا معاملہ نپٹا لیں آپ نے click کیا اب یہ تین چیزیں آپ سے پوچھے گا پہلی چیز پوچھے گا اس کی چڑائی دوسری چیز پوچھے گا اس کی انچائی اور تیسری چیز پوچھے گا اس کے corners کا radius کہ جی آپ جو فرض کریں میں اسے کہتا ہوں کہ اس کی تقریباً کوئی پانچ انچ width ہونی چاہیے چلیں let's suppose پانچ انچی اس کی height ہونی چاہیے اور ایک انچ اس کے corner radius ہونے چاہیے اوکے کر دیں دیکھیں اس کے corner اچھے خاصے radius ہیں اچھا اب ایک اور بیماری اس کو کیا آپ single click سے جہاں پہ یہ radius set کر دیں گے اگلے سارے object اسی radius پہ ہی لگیں گے اب دیکھیں میں چھوٹا object لگاتا ہوں آپ کو لگے گا میں circle لگا رہا ہوں لیکن حالانکہ میں circle نہیں لگا رہا یہ صرف radius کی تھوڑا سا بڑھا کریں آپ کو اندازہ ہوگا یار میں نے تو اتنے زیادہ نہیں radius لگانے تھے لیکن تم نے تو یہ دیکھو کیا کرنا شروع کر دیا وہ کہتا جی اس کے لیے پھر آپ single click کریں اور یہ جو radius ہے نا اس کو پھر آپ کوئی بہت نیچے والے level پہ لے آئیں اب کیا ہوگا اب جب آپ کسی چیز کو drag کریں گے تو اس کے کنارے اتنے زیادہ goal نہیں ہوگے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا آپ وہ pick tool لے اور pick tool لینے کی بعد ابھی بھی آپ ان کو کم یا زیادہ کر سکتے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی ساری game اس کے ساتھ وہ ہی ہے کہ آپ اس کو اندر کیا فیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی outline کیا دینا چاہتے ہیں تیسرا tool اس کے ساتھ ellipse ہے سر ellipse کو آپ circle اکثر بچے ellipse کو circle کہتے ہیں but it is not a circle ellipse بیزوی شکل کو کہتے ہیں آپ نے ellipse لیا اور ellipse لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ ellipse ہے لیکن ایک منٹ رکھیے گا پہلے single click والا معاملہ دیکھ لیں وہ لمبائی پوچھ رہے اور چڑھائی پوچھ رہے آپ اس کو square لگانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں 5 inch by 5 inch بے شک talon کر لیں اس سے یہ ہوگا 4 inch 5 inch 6 inch جتنا آپ لیں گے ok کریں گے اتنا ہی circle لگے گا یہ لیکن دوبارہ click کریں اور اس کو آپ کہتے ہیں نہیں 7 inch کا circle ہونا چاہیے ok کریں گے تو یہ 7 inch کا circle ہوگا لیکن اگر آپ خود سے draw کرتے ہیں تو پھر وہی کام یہ لیں جی ہو سکتا ہے آپ کے circle کی چڑھائی زیادہ ہو یعنی ellipse بن جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے circle کی 99 زیادہ ہو ellipse ہے یعنی جب یہ بیجوی شکل ہے تو یہ ellipse ہے اگر یہ goal ہے تو یہ circle ہے اور goal کرنے کے لیے زبردستی goal کرنے کے لیے پھر shift پکڑیں گے اب وہ جو grey box اس کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے اس کو ذرا پڑھئے گا 4.28 inch 4.28 inch یعنی یہ لمبائی کو اور چڑھائی کو 100% برابر کر دے گا لمبائی اور چڑھائی 100% برابر ہوگی اگر آپ اس کے ساتھ shift پکڑیں گے باقی پوری game اس کے ساتھ بھی وہی ہے کہ جب آپ object لگا لیں تو اس کے بعد آپ اس کے inside color اور outside color جو وہ کہاں fill کر سکتے ہیں اور کیسے fill کر سکتے ہیں اگلا tool دیکھتے ہیں جی اگلا tool اس کے ساتھ ہے polygon polygon کے ساتھ بھی پہلے single click والا معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ single click کریں گے تو یہ کیا کرے گا آپ نے single click کیا single click کرنے کے بعد اب صرف دو باتیں پوچھ رہا ہے آپ سے یہ polygon automatically square ہوگی square سے مرادہ لمبائی اور چڑھائی برابر ہوگی کہتا آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو polygon اس کا radius کتنا ہو مثلا فرض کریں میں اس کو چار انچ کے radius میں بنانا چاہتا ہوں اگلی باتیں پوچھ رہا ہے کہ جی اس کی سائیڈیں کتنی ہوں let's suppose میں اس کی پانچ سائیڈیں بناتا ہوں اوکے کریں یہ لے جی سائز ذرا تھوڑا زیادہ بڑا ہے چلیں ہم اس کو پانچ انچ کی بجائے کو تین انچ دو انچ کر لیتے ہیں اور اوکے اب یہ آپ کی پہلی سائیڈ ہے یہ آپ کی دوسری سائیڈ ہے یہ آپ کی تیسری سائیڈ ہے یہ آپ کی چوتھی سائیڈ ہے یہ آپ کی پانچویں سائیڈ ہے تو بنانے سے پہلے آپ اس کی سائیڈ بتا ساتھ اچھا جی تو اس کو دوبارہ سے کلک کریں تو یہ اس کی سائیڈ ہیں آپ اس کی سات سائیڈ آٹھ سائیڈ بنا لیں اب ذرا غور کیجئے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ لیکن اب اس کو لائیو ڈرائنگ کرتے وقت کیا کریں گے لائیو ڈرائنگ کرتے وقت آپ نے یہاں کلک دبایا اور یہ دیکھئے گا لیکن ابھی میں نے ماوس نہیں چھوڑنا ماوس اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ میں اس کی سائیڈ گٹا یا بڑھا سکتا ہوں کیسے اب آپ کو اپ ایروکی اور ڈاؤن ایروکی کا استعمال کرنا آپ ڈاؤن ایروکی پریس کریں گے تو اس کی سائیڈ کم ہونا شروع جائیں گی لیکن تین سے کم نہیں ہوگی کیونکہ تین سے کم ہونے کے بعد اس کی اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ کو گمان ہوگا کہ یہ سرکل ہے لیکن یہ سرکل نہیں ہوگا اس کو کبھی بھی ٹیڑا میڈا جہاں جہاں اس کے نکتے ہیں وہاں وہاں سے اس کو ٹیڑا میڈا کیا جا سکتا ہے تو برحال آپ اس کو اپ ایروکی یا ڈاؤن ایروکی کی کی مدد سے اس کی شیپ کو گٹا یا بڑھا سکتے باقی شیفٹ دمانے سے آٹومیٹکلی یہ بلکل سیدھا لگے گا اور لیکن یہ مطلب میں نے بتایا کہ پہلے ہی سکیئر ہے اس کو پہلے ہی کو پرابلم نہیں ہے یہ پہلے ہی اس کو سکیئر لگاتا ہے اگلا اوبجیکٹ جو ہے جی اس میں وہ ہے آپ کا سٹار پولیگون کے بعد سٹار سٹار کے ساتھ یہی گیم ہے پہلے میں ڈرا کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے میں کلک والا کام کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹار ڈرا ہو گیا اب اس کی ایک دو تین چار پانچ کنارے ہیں لیکن آپ ان کناروں کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں ڈاؤن اے روکی چار ہو گئے اور یہ تین ہو گئے لیکن تین سے ابجیکٹ پھر یہ اپنے آپ کو کسی طرف لے جا نہیں پائے گا تو پھر چینج نہیں ہو پائے گا اس لیے آپ اس کو جتنے ایروز جتنی اس کے کنارے بنانا چاہیں آپ کی اپنی خوشی اگلی بات یہ ہے کہ آپ جسٹ کلک کر دیں کیونکہ سٹار میں ایک دو گیمز اور بھی ہیں تو آپ نے جسٹ ایک کلک کرنا اب کلک کرنے کے بعد یہ تین چیزیں پوچھ رہے یہ جو آپ سٹار بنا رہے ہیں آپ گوھر کیجئے گا اس کا ایک پہلے میں بنا کے دکھاتا ہوں پھر بعد میں بات کرتے یہ دیکھیں یہ سٹار بنا تھوڑے سے کنارے اس کے بڑھا لے تاکہ آپ فوکس کیجئے یہ دیکھیں ایک اس کے اندر کا سرکل ہے ایک اس کے باہر کا سرکل دو سرکل بن رہے ہیں بلکہ میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ کون سے دو سرکل کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایک سرکل اس کے یہاں بن رہا ہے کلرزکان کر لیں تاکہ آپ نظر آئے کہ یہ سرکل ہے یہ دیکھیں دو سرکل اس کے وہ اس لیے جب آپ یہاں پہ سٹار لگائیں تو تو یہ دو چیزیں آپ سے پوچھے گا کہ سر جو باہر والا ریڈیس ہے نا کتنے سائز کا ہونا چاہیے فرض کریں آپ باہر والا ریڈیس تین انچ سر تین انچ کا کرتے ہیں جو اندر والا ریڈیس ہے وہ آپ دو انچ کا کرتے ہیں پھر وہ پوچھ رہا کہ یہ جو سٹار لگے گا اس کے پوائنٹ کتنے چلے میں پندرہ پوائنٹ کا ایک سٹار لگاتا ہوں اوکے گرے ٹھیک ہے جی اب یہ اور یہ یہ دونوں میں فرق تھا تین انچ کا سرکل تھا یہ دو انچ کا سرکل تھا اگلا کام کریں وہ تین انچ کا سرکل ہے اسے آدھے انچ کا سرکل کرتے ہیں اوکے کریں امیدہ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو اندر والا سرکل تھا بڑا تھا یعنی باہر والا تین انچ کا تھا اندر والا تقریبا دو انچ کا تھا لیکن اب کیا ہو گیا اب آپ نے سرکل جو ہے وہ چینج کر لیے باہر والا جو سرکل ہے وہ آپ نے تین انچ کا کر دیا یہ والا اور جو اندر والا سرکل ہے وہ ہاف انچ کا اور اس کے کوئی انیس کنارے تھے چلیں انیس نہ کریں کوئی دس کے قریب کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ دس کناروں سے یہ اوبجیکٹ کس طرح کا بنے گا اس کو بے شک آپ ڈیلیٹ کر دیں اور یہ اب اوبجیکٹ آپ کے سامنے ہے کہ یہ انر اور اوٹر اوبجیکٹ سے یہ کس طرح کا اوبجیکٹ بنے گا جی جناب یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ لینز فلیر ہے فلیر ٹول ہے یہ فلیر ابھی چھوڑ دیں یہ اس طرح کا ایک اوبجیکٹ بنے گا جس میں یہ تھوڑا سا جب آگے جائیں گے کلر سکیمز کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے اچھا جی اب یہ تو ہو گیا سر ایک ٹول آپ کا لیکن کچھ باتیں آپ کو مزید جاننی ہیں وہ کیا جاننی ہیں چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ ہیں چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں لیٹس پوز میں نے اوبجیکٹ بنایا وہ اوبجیکٹ یہاں پہ ہے میں نے اس اوبجیکٹ کو موو کرنا ہے شیفٹ دباؤں گا تاکہ یہ بلکل سکیر بنے سر مجھے اس اوبجیکٹ کو موو کرنا ہے میں نے اس کو سینٹر سے پکڑا سوری اس کو ڈیفالڈ کر لیں اس کو ڈیفالڈ کر لیں کیونکہ یہ اندر فل نہیں ہے تو فل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کریے اس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور اگر یہ فل ہوگا تو یہ دیکھیں اندر سے پکڑ کے موو کر دیا جائے گا میں نے اس کو موو کیا اب اچھا ایک سیکنڈ رکھیے گا جب آپ یہ سوفٹر انسٹرول کریں تو ویسے تو وہ ڈیفالٹ آئیٹومیٹکلی آن ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آن نہ ہو تو آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے ویو میں جا کے سمارٹ گائیڈ چیک کر لینا ہے کنٹرول یوں اس کا شارٹ کٹ ہے سمارٹ گائیڈ سمارٹ گائیڈ آپ کو وہ قدم با قدم ہیلپ کرے گی ڈرائنگ کرتے وقت بیلنس رکھے گی مستریوں کے پاس ایک عمومن آلہ ہوتا ہے لیول وہ لیول رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چھوٹا سا پانی کا بلبلہ ہوتا ہے وہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ سرفس بہتر ہے فرش ڈالتے وغیرہ وقت دیکھتے ہیں کہ یہ لیول برابر ہے یا نہیں یہ سمارٹ گائیڈ آپ کا لیول ہے یہ آپ کو ہر ڈرائنگ کے دوران ہیلپ کرے گا کیا ہیلپ کرے گا آپ نے اس کو موو کیا وہ دیکھیں وہ سمارٹ گائیڈ بتا رہا ہے کہ یہ اوبجیکٹ بلکل سٹریٹ موو ہو رہا ہے لیکن سر میرا ہاتھ موو ہو رہا ہے اس لیے اس کا لیول خراب ہو رہا ہے آپ شفٹ ہولڈ کر لیں شفٹ کیا کرے گا سر اگر موو کریں گے دائیں بائیں موو کریں گے تو سٹریٹ دائیں بائیں موو ہوگا اوپر نیچے موو کریں گے تو straight اوپر نیچے موو ہوگا اب یہاں کیا problem تھا اگر میں shift old نہیں کرتا کہ die by move کرتے وقت تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے یا اوپر نیچے move کرتے وقت تھوڑا بہت die by ہو جاتا ہے shift سے ایسا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اگر die by move کر رہے ہیں یہ دیکھیں عام حالات میں shift کے بغیر یہ اوپر نیچے move ہو رہا ہے اور shift کے بغیر یہ دیکھیں move نہیں ہو رہا اور اگر اسی طریقے سے میں بالکل اس کو straight move کر رہا ہوں تو shift نہ ہونے کی صورت میں یہ دائمہ shake کر رہا ہے لیکن shift کی صورت میں یہ دیکھیں دائمہ shake نہیں کر رہا یہ کمال ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں بھی move کر رہے ہیں تو shift hold کر لیں تو آپ کو یہ favor دے گا کہ یہ اوپر نیچے shake نہیں کرے گا لیکن problem یہ ہے میں اس کو move نہیں کرنا چاہتا میں اس کی ایک copy generate کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ اصل object کو اگر move نہیں کرنا چاہتے ایک تو آپ نے shift دبا لیا تاکہ یہ straight جائے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے alt دبا لیا اب alt کا کیا کمال ہے alt کا کمال ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پائی جن میں اس کی ایک duplicate کر دوں گا بالکل straight اور یہاں پہ رکھے آپ click کریں اس کی ایک duplicate generate ہوگی اب یہی کام چار پانچ چھے دفاع repeat کرنا ہے آپ کو simply control d کرتے جانا ہے control d یہ کسی بھی last action کو repeat کرتا ہے کوئی آخری کام جو کیا گیا اس کو repeat کرتا ہے مثلا یہ objects ہیں میں نے ان objects کو اب میں نے shift دبایا تاکہ یہ بالکل straight جائیں اور alt دبایا تاکہ ان کی ایک duplicate ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ آخری action ہے کہ یہ چھے object میں نے نیچے کی طرف duplicate کر کے move کیے control d کریں گے یہ میرے اسی action کو دوبارہ سے repeat کرے گا ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا دوسرے نمبر پہ جو important چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں وہ zoom in اور zoom out کی ہیں sir zooming کے بغیر graphic کی دنیا کا video editing کی دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ zooming کا کمالہ جو آپ بھی کریں گے اچھا آپ zoom کیسے کریں گے control hold کریں گے control کے ساتھ space hold کریں گے عاملات میں میرے cursor کی شکل وہی ہے جو tool ہے یعنی اگر آپ pick tool پہ بیٹھے ہیں تو cursor کی شکل pick tool ہے rectangle پہ بیٹھے ہیں تو cursor کی یہ شکل ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جیسے ہی آپ control کے ساتھ space hold کریں گے تو یہ ایک magnifier glass بن جائے گا اب اس magnifier glass کو استعمال کرنے کے دو method ہیں پہلا method یہ ہے کہ آپ کسی بھی area پہ cursor رکھ کے click کر دیں مثلا میں نے یہاں رکھ کے click کر دی ہے اب جہاں آپ click کریں گے جہاں click کریں گے اس کا اردگرد تھوڑا سا zoom ہو جائے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اور cursor کہاں رکھا ہوا میں نے اس object کے اندر چلیں آپ یہاں رکھتے ہیں cursor یہ دیکھیں جہاں cursor ہوگا نا اسی area کو move کرے گا لیکن میں ایسا نہیں جاتا میں چاہتا ہوں یہ دو object moves جو ہیں یہ zoom ہو جائیں control کے ساتھ space دباؤں گا اور یہ دیکھیں ان دونوں objects کے click نہیں کروں گا click کے ساتھ ساتھ drag کروں گا یہ دیکھیں میرا program یہ دو object سے پچھلے versions میں یہ کرتا تھا کہ ان کے اردگرد ایک ڈاٹ 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 بنا دیتا تھا اس سے ذرا بہتر zoom لیکن یہ بھی برا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس کو control اور space اور یہ دیکھیں magnifier glass یا click کر کے چھوڑ دیں اگر click نہیں کرنا چاہتے تو پھر جس area کو zoom کرنا چاہتے ہیں وہاں یہ magnifier رکھیں اور mouse کو right side پہ move کرنا شروع کر دیں zoom in ہو گیا اور اگر left side پہ انہی buttonوں کے ساتھ mouse کو left side پہ move کریں گے میرے ہاتھ کی طرف اگر آپ گوھر کریں تو میں left side کو move کر رہا ہوں تو یہ zoom in اور zoom out کے معاملات ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ specially zoom out کرنا چاہتے ہیں control اور space تو آپ نے hold کی ہوئی ہے لیکن ساتھ میں آپ alt بھی hold کر لیں alt hold کر کے آپ click کریں گے تو یہ آپ کا cursor جو ہے zoom out کرتا جائے گا کسی چیز کو آپ نے extreme zoom out کر دیا control zero پریس کر دیں کسی چیز کو آپ نے extreme zoom in کر لیا control zero پریس کر دیں control zero سے مراد ہے fit to screen کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہ پوری screen پہ نظر آنی چاہیے چھوٹی بڑی مجھے قبول نہیں ہے یعنی اگر آپ نے فرض کریں zoom out کیا ہوا ہے کسی وجہ سے یہ دیکھیں بہت چھوٹی screen آ رہی تو تب بھی control zero اگر آپ نے کسی چیز کو extreme zoom in کیا ہوا ہے تب بھی آپ کا control zero تو یہ control zero کی صورت میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ zoom in یا zoom out کیے گئے object کو fit to screen کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک دو چیزیں اور بنا کے دیکھ لیتے ہیں پھر بات کو wind up کریں گے مجھے یہاں پہ ایک پولیگون لگانی لیکن اس پولیگون کا ایک کنارہ مجھے ابھی کام کرنا یہ لے جی یہ ایک پولیگون لگ گئی یا دو کنارے اور بنا لے یہ لے جی یہ میری ایک پولیگون ہے اس پولیگون کو میں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا میں نے یہاں duplicate کرنا ہے اس کو shift دباؤں گا اور alt دباؤں گا shift اس لیے کہ straight move ہو alt اس لیے کہ اس کی ایک duplicate ہو جائے add then control d اس کے بعد مجھے ان تمام objects کو select کرنا ہے اور مجھے اس کے برابر میں جانا ہے لیکن اب کی دفعہ میں control hold نہیں کروں گا control hold میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس کے برابر نہیں لہ رہا بلکہ تھوڑا سا ہٹ کے لہ رہا یہ لے جی یہ دو object ہو گئے جی اس کے بعد ان میں دونوں object کو select کروں گا اب میں بالکل straight ہی move کروں گا اور alt دباؤں گا یہ لے جی یہ یہاں پہ میں رکھوں گا اور اس کو میں چھوڑوں گا اور control d duplicate ہو گیا جی control a بچپن سے پڑتے آئے ہیں select all کہ کسی بھی چیز کو control a کریں گے تو وہ پورے کا پورا object جو ہے وہ آپ کا select ہو جاتا ہے کیوں select کیا مجھے اس سارے کا color change کرنا کون سا color کرنا ہے مجھے اس سارے کے اندر golden color کرنا مجھے اس سارے کی outline change کرنی ہے کون سی کرنی ہے مجھے اس سارے کی outline جو ہے وہ blue کرنی ہے یہ لے جی لیکن outline جو ہے وہ اتنی prominent نہیں ہے تو میں نے اس کو تقریباً کوئی دو point کے outline کر دی کہ یہ تھوڑی سی prominent ہو جائے اگلا کام کیا کرنا ہے مجھے کوئی frequent select کرنا ایک object یہ select کرنا shift hold کر لیں ایک یہ select کر لیں ایک یہ کر لیں ایک یہ کر لیں دائم بھائیں سے کوئی ایک randomly object select کرنے اب یہ سارا select نہیں ہے کیوں select کیا مجھے ان کے color بدلنے مجھے ان کے اندر یہ والے color دینے okay کر دیں یہ random selection ہے random selection بلکہ ایک کام کرتے ہیں کہ outline مجھے ان سب کی red کرنی باقی باتیں چھوڑیں یہ لیں dark red کر دیں یہ سب کی outline جو ہے وہ red ہوگے یہ لیں یہ ایک design pattern میں نے بنایا repeat کیا آخری دو باتیں مجھے اس کو save کرنا save کرنے کے لیے obviously ہر software کے اندر موجود ہوتا ہے file اور save control اور s دنیا کا universal shortcut ہے computer کی کچھی کلاس سے لے کے computer کی phd تک control s کا ایک ہی مطلب save کہ آپ کسی بھی file کو save کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ باتیں آپ سے پوچھے گا پہلی بات آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو save کہاں کرنا چاہتے ہیں desktop پہ دوسری بات یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے جی my first design تیسری بات آپ سے یہ پوچھے گا سر آپ اس کی type کیا رکھیں گے type کیا رکھیں گے fiver کا کچھ idea میں نے آپ کو دیا next time fiver پہ جائیں گے جب ہم fiver پہ جائیں گے تو client آپ سے کہے گا مجھے source file بھی دو source file سے کیا مراد ہے یہ جو save ہو رہی ہے جب vector save ہوگی تو یہ source ہوگی AI source ہے PDF PDF کو تو source میں نہیں گن سکتے کیونکہ editable نہیں ہوتی EPS یہ بھی source file ہے اس کے بعد SVG scalable vector graphics یہ بھی source file ہو سکتی ہے تو اگر client کہتا ہے مجھے ساتھ source file بھی دیں تو پھر آپ اس کو یہ file دیں گے برحال یہ Adobe illustrator اسی format میں اس کو save کر دو ایک کام آپ شاید بلکل ایک کام اور کرنا پڑے گا لیکن اس میں کچھ بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ file آپ کی save ہو گئی یہ file کہا save ہوئی desktop پہ دیکھیں my first design کے name سے یہ save ہو گئی لیکن یہ source file ہو سکتا ہے میں ابھی تو ایک چھوٹا سا pattern ہی ہو ہو سکتا میں آپ کے لئے visiting card design کر business card design کر ہو سکتا میں آپ کے لئے brochure pamphlet template design اور آپ کہیں جی design ہو گیا تو مجھے whatsapp check کروا دو یا مجھے mobile پہ کسی طریقے سے picture کھینچ کے بیج دو یا مجھے mail کر دو میں check کر لوں کہ یہ پہ چلے میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں my first design one اگلی بات مجھ سے یہ پوچھ رہا کہ آپ اس کی type بتائیں گے آپ نے اس کی type کیا رکھ رکھ رہی اب آپ کے پاس دو choices ہیں آپ client کو JPG format بھی 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 سکتے ہیں آپ client کو PNG format بھی سکتے PNG میں ایک advantage آپ کو extra آئے گا کہ white background remove کر جائیں گے یعنی یہ design آپ دیکھ رہے ہیں نا ظاہرہ کہ یہ اردھگرد white background یا اس design کے پیچھے بھی میں تینوں ہی آپ کو save کر دیکھا دیتا ہوں دونوں format یہ save کر دیکھا دیتا ہوں پہلے میں اس کو save کرتا ہوں my first design one کے نام سے لیکن اس کو میں save کرتا ہوں as a JPG JPG export کریں لیکن ایک چیز ابھی آپ سے اور پوچھے گا وہ کیا اس کی quality ہے اگر آپ اس تو آپ اس کا medium size رکھ لیں اگلی بات جو غور طلب ہے وہ اس کا resolution ہے آپ چونکہ picture بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کو یہ دیکھیں بہت poor resolution بھی دے رہا ہے یہ پرانے ورجن میں نہیں تھا نئے ورجن میں ہے 4 PPI یاد رکھئے گا DPI اور PPI DPI dot پرنج PPI Pixel پرنج دونوں کا ایک مطلب ہے DPI لکھا ہو یا PPI لکھا ہو آپ اس کو کسی کو بہت core format بے دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے 4 18 36 Photoshop میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا Web کے students کو بھی میں نے بتایا کہ اگر تو آپ اس کو سکرین کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کی حد تک تو اس کو بتا DPI یا PPI کر لیکن اگر وہ client کہتا کہ نہیں میں اس کو print کرنا پھر اس کو 300 DPI پہ دیں فائیور پہ میں تھوڑا سا ایک دو ideas دی باقی انشاءاللہ فائیور پہ بقائدہ جا کے discuss کریں کہ آپ client کو کہتے میں آپ 300 DPI پہ یہ پی 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 دوں گا تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے print کر سکو تو یہ آپ اس کو 300 DPI کر لیتے ہیں لیکن برحال یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اچھا یہ پچھلے ورجنز میں نہیں تھا میں میں نے آپ بتایا کہ بہت ساری چیز آپ کے ساتھ میں بھی نئی فیس کروں گا تو میں اس بہت اچھا result جاتا تھا پھر ہم photoshop میں جاتے تھے photoshop میں جا کے اس کو مزید پور کرتے تھے تاکہ اگلا پیسے دیئے بغیر آگے نہ جا سکے تو یہ پور resolution لیکن اتنی پور نہیں کریں گے کہ میں اس کو دوبارہ delete کر کے آپ دکھا دیتا ہوں اتنی پور resolution میں تم export نہیں کریں لیکن چلے ہم اس کو file اور export اور export as export as میں جا کے اس کو my first design one کے نام سے save کرتے jpg format میں save کرتے اور jpg format میں اس کو کم 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 72 dpi پہ کرتے اور ok کرتے اب یہ file save ہوگئی double click کریں اب حدرے بہتر ہے اور یہ پکچر آپ save ہوگئی لیکن unfortunately اس کے پیچھے white background موجود ہے jpg اپنی background کو remove کر بھی دیں گے تو یہ خود سے بنا لیتا photoshop میں آپ نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کی background remove کر کے بھی jpg save لیں وہ اپنے پاس background بنا لیتا اب اس کا ایک آخری حال ہے آپ اس کو export ضرور کریں لیکن as a png آپ نے canva پہ بھی جب ہم کسی چیز کو png کے طور پر export کرتے وہ background نہیں دیتا آپ اس کو export کریں گے اور export کرنے کے بعد اب کی دفعہ آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے design file تو یہ ہے لیکن اس کا نام رکھ دو to اور اگلی بات یہ ہے سر اس کو save کر دو png format my first design to png format portable network graphic export کرو ایک اور نیکی کی بات یہ پوچھے گا کیا نیکی اور پوچھ پوچھ کہتا نہیں تو پھر میں white بھی رکھ سکتا png کو بھی white ضروری نہیں کہ png transparent background کے ساتھ ہو یہ white background کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے black لیکن ہم تو آئے صرف ادھر ہیں اور کہتا جی آپ اس کی resolution بتائیں میں کہتا اس کو جتنی اچھی سکتے آپ ادھر پہ کلک کریں ادھر پہ کلک کرنے کے بعد اس کو 600 dpi پہ save کر دو لیکن عمومن designs یہ 300 dpi پہ save ہوتے ہیں کیونکہ 300 dpi پہ یہ بہت اچھا result مل جاتا ہے ok کریں اور ok کرنے کے بعد اس کو minimize کر دیکھیں یہ دیکھیں آپ کا design آگیا اب یہ خیر یہ screen سے ہی آپ پتہ چل رہا لیکن پھر بھی میں فردر آپ دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ جی پی جی تھی جس میں آپ وائٹ بیگراؤنڈ تھی اور یہ آپ کی سر پی اینجی ہے جس میں آپ کی ٹرانس پی بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ کوئی نہیں ہوگی اور design بھی آپ کا بہت اچھا ہوگا اور جتنا مرضی زوم کر لیں گے سر اس کی صحیح پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا اور یہ بیگراؤنڈ اس بیگراؤنڈ